یہ تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنے والی ہیں سورہ یونس ہے آیت نمبر ایک سو پانچ ایک سو چھے ایک سو سات اللہ فرماتا ہے اَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا قَاشِ فَلَهُ إِلَّهُ وَمِرے حبیب آپ کو کوئی مسئیبت آ جائے اس مسئیبت کو اللہ کے سوا کوئی اور ٹالنے والا نہیں ہے آپ غیبی مدد کے لیے کسی اور کو آواز کیسے دے سکتے ہیں جب اللہ کے سوا کوئی چالنے والا ہے ہی نہیں وہی مشکلات کو دور کرتا ہے وہی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرتا ہے اس لیے آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو آواز نہیں دے نہیں ادھر بھی اللہ نے شرک کا لفظ بول ہے کسی اور کو پکارو گے اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تو یہ شرک ہو جائے گا یعنی غیبی مدد کے لیے آواز دینا یہ شرک ہے اللہ پانچ دفعہ کہتا ہے میرے ابراہیم نے یہ شرک نہیں کیا تم ایسے کرو جیسے میرے ابراہیم نے کیا ہے آج عجیب فلسفے سیاستدانوں سے کئی مولوی بڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں جی وہ پیغمبر تو اللہ کو ڈریک پکارتے تھے غیبی مدد کے لیے وہ تو پیغمبر تھے وہ بھلے مانسو اللہ یہی تو کہتا ہے ویسے کرو جیسے میرے پیغمبر نے کیا ہے ویسے کھاؤ جیسے میرے پیغمبر کھاتے تھے ویسے پیو جیسے میرے پیغمبر پیتے تھے ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دے آپ کہیں ہو نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کھائیں وہ تو پیغمبر تھے میں کو پیغمبر ہوں جب اللہ نے کہا ہے تم ویسے کرو جیسے میرے پیغمبر کرتے تھے تمہارے لیے زندگی نمونہ ہے تو میرے ابراہیم کی زندگی نمونہ ہے دوسری جگہ اللہ نے میرے آخری محبوب پیغمبر کے بارے میں بھی یہی لفظ بولا ہے تمہارے لیے میرے آخری محبوب پیغمبر کی زندگی بھی نمونہ ہے یعنی تم ویسے کرو جیسے میرا آخری پیغمبر کرتا ہے میرے محبوب علیہ السلام جیسے کھاتے تھے ویسے کھائیں جیسے آپ نمات پڑھتے تھے ویسے نمات پڑھیں جیسے روزہ رکھتے تھے ویسے روزہ رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھا ہے غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیجئے یہ ملت ابراہیم ہیں سورہ جن نے آیت نمبر بیس انتیسمہ پارہ اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں غیبی مدد کے لیے سر میں اپنے رب کو آواز دیتا ہوں بلاو شریکو بھی آہدہ اور اس پکار میں میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہوں یعنی غیبی مدد کے لیے کسی اور کو آواز دینا یہ شریک ہے اے میرے پیغمبر کہہ دو یہ شریک میں نہیں کرتا ہوں